ہلو میرے پیارے دوستو آپ لوگ کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے تو آج ہم سمی ٹومیٹک مسین ہے جس میں ڈرائر کی جو موٹر ہے وہ خراب ہو رہی ہے یہ موٹر کافی سلو سلو چل رہی ہے تو اس میں کیا کپشٹر بھی چینج کر دو تب بھی نہیں سیکسز ہوتا ہے تو اس کی آج ہم موٹر کو چینج کریں گے اس کے بعد موٹر چینج کرنے کے بعد اس کے بعد چلا کے آپ کو دکھائیں گے بھی اس ویڈیو میں تو غائز اب موٹر ہم چینج کرنے والے ہیں جس سے کی ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے پہلے سویچ کو بن کر لینے اس کو سویچ بن کرنے کے بعد اس کے بعد موٹر کو کھولیں تاکہ کوئی کرنٹ وغیرہ نہ لگے آپ کو کیونکہ سیپٹی بھی بہت ہی ضروری ہے تو اس طریقے سے آٹھ نمبر اور دس نمبر کی چابی ہوتی ہے اس سے کھول سکتے ہیں آپ جو جا بھی آپ کے گھر میں ہو اسی سے آپ کھول سکتے ہو تو اس طریقے سے نٹ کو سب سے اوپر والے نٹ کو پہلے کھول لینے اس کے بعد کیا کرنے آپ کو یہ پیر سپرنگ ہوگے نیچے دو ہم اسے پیر کہتے ہیں تو اس کے تین پیر لگے ہوتے ہیں تینوں پیر کے نٹ کو کھول لینے ہیں چھوٹے پیچکس سے ہی کھولیں گے بڑے پیچکس سے نہیں کھولیں گے کیونکہ چھوٹے پیچکس جائیں گے ہی نہیں اس کے اندر تو اس طریقے سے چھوٹے پیچکس کے مدد سے آپ کھول سکتے ہیں اگر آپ پہلے اسے نہ کھول کر کے پہلے وہ دیکھ لیں کہ ڈھککن اٹھا کر کے کہ آپ کا وہ نکل بھی رہا ہے یا نہیں نکل رہا پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا آپ کو اس طریقے سے اٹھا کر دیکھنا چاہیے کیونکہ میں پہلے دیکھ لیا تھا اس کے اندر بہت ہی آسانی سے اوپر آ رہا تھا اس طریقے سے آسانی سے اوپر آنا چاہیے اس کے بعد نیچے کا سپرنگ پیر کا نٹ کھولنا چاہیے اب جیسے کہ یہ اوپر چلا گیا اب بہت ہی آسانی سے باہر موٹر آ جائے گا اب آنے کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہے موٹر چینج کریں گے تو سب سے پہلے چابی کے مدد سے اوپر والے کو ساپٹ کو نکالیں گے اس کو اس کے بعد نکالنے کے بعد کیا کریں گے اگر نہیں نکلتا ہے تو اس طریقے سے آپ پیچکس دو پیچکس لگا کے اس طریقے سے اوپر کریں گے تو آپ کا نکل جائے گا اب اس کے اندر جو اس کے اندر ساپٹ کے اندر میں یہ ہوتا ہے نا ایک پلاسٹک کا بوس لگا ہوتا ہے تو بوس کو نکالنے کا سب سے آسان طریقہ ہے پیچکس کے مدد سے اندر ڈال کر کے موٹر کے اندر ڈال کر کے پلاس کے مدد سے اوپر کھچیں گے تو بہت ہی آسانی سے نکل جائے گا تو اسے نکالنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اب اسے نکالنے کے بعد اس موٹر کو کر دیں گے سائیڈ اس کے بعد نئی جو موٹر ہم نے لائی ہے اس کے بعد اس کے اندر لگائیں گے اب یہ جو ہے ڈھککن ہے ڈھککن ہم کس لئے لگا رہے ہیں ڈھککن میں چاہوں تو میں تین پیچ کا اپسن بھی ہوتا ہے کس دوں پر میں کس ہوں گا نہیں کیونکہ اس ڈھککن میں گیپ ہے اور یہ ڈھککن چلتے چلتے اگر پانی بائی چانس والسل سے نیچے گرتا ہے تو یہ موٹر پر نہیں جائے گا یہ چاروں سائٹ سے فیک دے گا تو اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہو کیونکہ موٹر کی سیپٹی کے لیے لگاتے ہیں ہم یہ ڈھککن تو اس طریقے سے آپ اس کے بعد جیسے جیسے آپ نے کھول رکھے ہو اسی پارٹس کو اسی طریقے سے آپ کو فٹ کر لینے پر اپر طریقے سے اچھے طریقے سے کس لینے تاکہ موٹر چلے تو یہ لوج نہ ہو اور موٹر چلنے میں پروبلم نہ آئے تو اس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ کو ٹائٹ کر لینے تو اس کے بعد گائیس کیا کریں گے ہم سب کو بہترین طریقے سے ٹائٹ کرنے کے بعد ہمیں کہا کرنا ہے موٹر کو جس سائٹ سے ہم نے نکالا تھا اسی سائٹ سے فٹ کر دے دیئے کیونکہ اس کی وائر جو ہے نا سامنے ہونی چاہیے اب اس وائر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وائر اس میں کونسی ہے رننگ کونسی ہے تو پہلے کی موٹر لگا کر کے اس کے بعد ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اب یہ کیا ہے نا جیسے آپ نے سپین کا جو وہ ہوتا ہے نا اندر تو اس کو اوپر کھیچ لینا اس کو کھیچنے کے بعد وہ ساپٹ پروپر اندر جا کے بیٹھ جائے گا اب ساپٹ اندر بیٹھ جائے گا یہ جو میں آپ کو پیچ پہلے تینوں پیچ آپ کو پیر کا سپین جو سپرینگ کا جو پیر ہوتا ہے اس پر تینوں پیچ کو اچھے طریقے سے کس لو تاکہ اگر موٹر چلے تو وائبریٹ ہو کر کے کھل نہ جائے گی کیونکہ کھل جائے گا پھر دکت ہوگی موٹر آپ کا خراب ہونے کا بہت ہی چانس ہوتا ہے تو گائیس اس کے بعد اس طریقے سے آپ کو تینوں پیر کو کس لینے جیسے کی ہم نے کس لیا اس تین پیر کو کسنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ جو اوپر ساپٹ کی وہ دکھ رہی ہوگی نا لائن تھوڑی سی گھس ہوا اسے نا آپ کو سینٹر میں لگا یہ اور یہ یہ دونوں سینٹر میں ہونا چاہے اس کے بعد اس کے بعد نٹ لگا کر کے آپ کو اس طریقے سے آٹھ کی چابی سے کس دیں اچھے طریقے سے کسیں بلکل ٹائٹ سے کیونکہ اس سے کیا ہوگا نا کہ یہ موٹر جب بھی چلے گی تو یہ نٹ کھلے گا نہیں اگر لوج رہے گا تو نٹ کھلے گے اور پھر اس کے بعد سینلو چلیں گے پھر کسٹمر کی سکایت آنے لگ جائے گی اس طریقے سے آپ اپنا کام پروپر طریقے سے کریں تاکہ کوئی دکت نہ آئے تو اس طریقے سے کس لے آپ پھر کسنے کے بعد کیا کریں آپ اس میں کومن سٹارٹنگ یہ آپ کو دو تار کپشٹر کا کونسا اور ایک تار کومن کونسی ہے تو کومن کی تار ہمیشہ جو ہوتی ہے نا جب بھی نئی موٹر لیتے تو آپ کا جو اس پہ تین تاروں میں سے ایک تار جو رونڈنگ کیا ہوتا ہے نا وہ کومن کی ہوتی ہے اور باقی دو تار کپشٹر کی ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہماری اس کی پہچان بھی ہے کومن کی تار کونسی ہے آپ کو کرنا کیا ہے سبھی تاروں کو اچھے طریقے سے چھل کے کلر بائی کلر کیونکہ اسے موٹر ہے نا تو کلر بائی کلر آپ کو تار لگا لینی ہے تار لگانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس پہ اچھے طریقے سے ٹیپ لگا لیں گے تاکہ کوئی پانیARA گلیں تو سوٹ نہ کریں اچھے طریقے سے لگا رہے گا تو سوٹ نہیں کرے گا نہ کرنیٹ کا بھی نہیں رہے گا اب کرنٹ اگر لوس تار رہے گی تو آپ اس میں موٹر میں کئی ٹچ ہو گیا کئی کچھ ہو گیا تو کرنٹ لگنے کا بہت ہی خطرہ ہے تو اس طریقے سے اچھے طریقے سے ٹیپ لگا کے اس کے بعد ہم اسے چلا کے دیکھیں گے کہ ہمارا سسٹم اوکے ہوا یا نہیں ہوا آپ جیسے کہ دیکھنا چاہتے ہیں میں اس کا پلک لگاتا ہوں پلک لگانے کے بعد اون کرتا ہوں اس کے بعد ہم چلاتا ہوں تو اسے اون کروں ہوں اب دیکھیں کافی سپیٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب موٹر ہمارا اوکے ہے اب سب کچھ اوکے چل رہا ہے آپ اندر دیکھیں گے جیسے کی آپ یہ جیسے کی دیکھیں گے آپ پچھلا دیکھیں گے کتنا سیلو ہے آپ کا دیکھیں گے کتنا سپیٹ ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے گھر کا واسنگ مسین سپیٹ موٹر کو چینج کر سکتے ہیں تو نمسکار آداب اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو سسکرائب کر لیں کال بٹم دبالیں جس سے کی میں کوئی ویڈیو بھی بناوں آپ تک میری ویڈیو پہنچے